اسلام علیکم دوستو امیدہ آپ سب خیر خیرے سے ہوئے ہیں آج ہم بتائیں گے کہ وہل ہنگنگ ترافٹ کس طرح بناتے ہیں سب سے پہلے آپ فوائل شیٹ لیں گے اس کے بعد ٹریسنگ کریں گے ٹریسنگ کرنے کے لئے آپ پین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پینسل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو نراسل جائے ہیں ہم پین کے استعمال کر رہے ہیں ٹریسنگ آپ اپنے پسند کا ڈیزائن کر سکتے ہیں ہم ایک درخت بنا رہے ہیں یہ دیکھیں خطورتی سے اور سمودلی آپ نے اس کے پر پین چلانا ہے کیونکہ شیٹ بہت نرم ہوتی ہے پھڑنے کا خطرہ آپ نے آپ کی شیٹ ڈیمیج نہ ہو اس لئے آپ بلکل آپ نے سمودلی ہاتھ چلانا ہے اس کے بعد آپ نے پتے بنا لینے ہیں ایک سائٹ پہ تاکہ اس کو کٹنگ کرنے میں آسانی ہو پتے آپ نے دوسری سائٹ پہ بنا لینے ہیں تاکہ دوسری کسی شیٹ پہ تاکہ پتے آسانی سے کٹنگ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے ایک سیزر کی مدد سے کٹنگ کرنے شروع کرنا ہے آپ کٹنگ کرنے کے لئے آپ نائف کٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن نائف کٹر سے ہوتا ہے ہاتھ کے اپنے کا خطرہ ہوتا ہے ہم سیزر پہ استعمال کرنے ہیں کٹنگ آپ نے جو ٹریسنگ بنائی ہے اس کی لائنوں پہ کٹنگ کرنی ہے تاکہ آپ کا ڈیزین کی جو لائنیں ہیں وہ بعد میں نظر رہا ہے کٹنگ آپ نے بہت دھیان سے کرنی ہے تاکہ شیٹ خراب نہ ہو کیونکہ شریف شیٹ ڈیمیج بھی ہو جائے دی ہے پورا درپ کٹنگ کرنے کے بعد آپ نے اس درپ پتوں کے لئے کٹنگ کر لینے ہیں دیہان سے کٹنگ کرنی ہے تاکہ آپ کے ڈیزین نہ خراب ہو کٹنگ آپ نے بلکل دیہان سے کرنی ہے تاکہ شیٹ نہ خراب ہو اور کٹنگ آپ کی نائے بائن آ جائے مرنہ پھر دیزائن خراب ہو جاتے پھر اچھا دنیا رکھا آپ نے ایک ایک پتے کو اچھی طریقے سے کٹنگ کرنی ہے تاکہ اکڈیزائن جو درخت آپ بنا رہے ہیں آپ کا ایک دور دور سے ہی بہت خوبصورت نظر آئے کیونکہ جب کٹنگ اچھی ہوگی ڈیپینڈ کرتے کٹنگ کے کٹنگ اچھی ہوگی تو آپ کی چیز خوبصورت آئی کی نظر آئے گی کٹنگ اچھی نہیں ہوگی تو پھر اس میں مسئلہ بن جائے گا نظر اچھی چیز نہیں بنائے گی کٹنگ کا بلیٹ ہو جائے گی تو آپ نے کسی بھی گلو سے یا سلوشن سے اس کو چھپکا لیا ہے ہم سمن بونڈ کا استعمال کرے ہیں تاکہ آپ کا جو ڈیزائن ہے اچھے سے پرمنینٹ ہوگا ہے چپنچے اور پھر اترتا بھی نہیں ہے بازار میں آپ کو ایک سے ایک گلو مل جائے گی اچھے سے اچھی مل جائے گی لیکن فویل شیٹ کے لیے یہ بیسٹ ہے آپ اس کا استعمال کیجئے اس کے بعد آپ نے پیسٹنگ کرنی ہے پیسٹنگ کرنے کے لیے آپ ویلوٹ کا کپڑا لے کے اپنے فریم پر لکھائیں چپکائیں پہلے ویلوٹ کے کپڑے کے لیے اس کے اوپر پر جو کٹنگ کیا اور درخت ہے یا کوئی بھی آپ جو بھی آپ چیز بنائیں گے پھول بنا لیں کچھ بھی بنا سکتے اس کو آپ پیسٹنگ کریں گے پیسٹنگ اتنی اچھے سے ہو تاکہ آپ کا ڈیزائن نکلے آپ نے ایک چیز کو اچھی طرح پریس کرنے اس کے ساتھ اسی طرح آپ نے پتوں کو بھی پیسٹنگ کرنے گے گلو لگا کے جس طرح یہ دیکھیں ہم لوگ نے ڈیفرنٹ شیپ کے پتے اور گول ڈراؤنڈ راؤنڈ پیسٹس کٹ کے لگائے ہیں تاکہ آپ کے جتنے اس میں آئیٹم بڑھائیں گے آپ کے چیز زیادہ اچھی لگے گی ہم لوگ اس میں بہت سے چیزوں کا ایڈ کر رہے ہیں جس طرح ہم نے خلی دو چیزوں کا ایڈ کی ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آپ نے اس کی بیس میں جس طرح ہمارے یہ ویڈیو میں کٹنگ کی ہوئی ہم نے گانس کٹ کے لگائے اس طرح آپ نے بھی اس طرح کے ڈیفرنٹ شیپ کے گانس انہوں مات چیز بنا دیں گے ہمارے وال ہنگنگ کرافٹ تیار ہیں پلیس ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں شکریہ خدا